اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد مآذی محمد وغجل فرجہم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو آج موضوع گفتگو ہے جانوروں میں بچہ دانی کی سوزش یہ کس وجہ سے ہوتی ہے اور یہ کیسے ہوتی ہے اور اس کا کیا علاج ہے اس کی کیا احتیاطی تدابیر ہیں اس پہ تھوڑی سی گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں جانوروں میں گائیوں میں بھیسوں میں خاص طور پر جو مسائل آتے ہیں پارچوریشن کے بعد بچہ دینے کے بعد اور اس سے پہلے بھی کسی بھی وقت اور جو کہ سبب بنتے ہیں مالک جانوروں کے مالک کے منافع میں کمی کا جو سبب بنتے ہیں اور بہت زیادہ اکنومیکل لاس کا سبب بنتے ہیں ان مسائل میں ایک یہ مسئلہ ہے بچہ دانی کی سوزش جس کو کہتے ہیں عام طور پر اس کو ہم کہہ سکتے ہیں انفلمیشن اور بچہ دانی کی سوزش کو تین حصوں میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں ویسے تین اگر ہم بچہ دانی کو تین حصوں میں تقسیم کریں تو اوپر والی جھلی درمیان والا جو گوشت والا ماس ہوتا ہے اور پھر اندرونی جھلی جو اندرونی جھلی ہوتی ہے اگر اندرونی جھلی کی جو سوزش ہے وہ ہو جائے تو اس کو ہم پیری میٹرائٹس کہیں گے اگر اس کی سوزش ہو جائے اندرونی جھلی کی سوزش یوٹریس کی ہو جائے تو اس کو پیری میٹرائٹس کہیں گے اور اگر یہ جو گوشت والا حصہ ہے اس کی سوزش ہو جائے تو اس کو مایو میٹرائٹس کہیں گے اور اس گوشت والے سے ہی اوپر جو اوپر والا حصہ ہوتا ہے یوٹریس کا بچہ دانی کا اگر اس کی سوزش ہو جائے اس جھلی کی سوزش ہو جائے تو اس کو ہم پرپیورل میٹرائٹس کہیں گے پرپیورل میٹرائٹس کہیں گے اور اسی طرح اگر اس کی سویارٹی کے حساب سے ہم اس کو تقسیم کریں میٹرائٹس کو سویارٹی کے حساب سے کہ کس حد تک انفیکشن ہے تو اس کو بھی تین حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں فرسٹ ڈگری میٹرائٹس سیکنڈ ڈگری میٹرائٹس اور تھرڈ ڈگری میٹرائٹس فرسٹ ڈگری میٹرائٹس کچھ ہلکے قسم کا ہوتا ہے اس میں جراسیم کا حملہ کم حد تک ہوتا ہے جو سیکنڈ ڈگری میٹرائٹس ہے اس میں جراسیم کا حملہ پہلی ڈگری سے زیادہ ہوتا ہے اور جو تھرڈ ڈگری میٹرائٹس ہے اس میں جراسیم کا حملہ بہت ہی زیادہ ہوتا ہے اور بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے کہ جانور گائے ہے یا بھیس ہے مکمل طور پر ناکارہ ہو جائے اور آگے بچہ دینے کی صلاحیت اس میں خدا نہ خاصتہ ختم ہو جائے تو یہ بڑا ہی اہم مسئلہ ہے تو سب سے پہلے اس کی اس کے اسباب تھوڑے سے ہم بیان کر دیتے ہیں تو پہلا سبب یہ ہے کہ بچے دانی کی سوزش کا پہلا سبب یہ ہے کہ اس کے اندر وہ جراسیم چلے جائیں جو کہ انفیکشن کرتے ہیں ایسے جراسیم چار قسم کے ہوتے ہیں نمبر ون سٹرپٹو کوکس یہ بیکٹیریا ہے نمبر ٹو سٹیفلو کوکس یہ بھی بیکٹیریا ہے نمبر ٹھری کورائنی بیکٹیریم یہ تیسرے تیسری قسم کے بیکٹیریم ہے اور چوتھا ہے ای کولائی اسکریشیا کولائی یہ چار قسم کے بیکٹیریا ایسے ہیں جو عام طور پر اس جانور کے ارد گرد گوبر والی جگہ پہ پشاب والی جگہ پہ عام طور پر موجود ہوتے ہیں جی آئی ٹریکٹ یعنی ان کا جو نظام انہزام ہے اس میں بھی یہ جراسیم تھوڑے بہت موجود ہوتے ہیں اور اگر صفائی نیچے ارد گرد نہ کی جائے گوبر اور پشاب وغیرہ کی صفائی ریگولر بنیادوں پر نہ کی جائے تو یہ جراسیم پھر بہت زیادہ گروہ کر جاتے ہیں اور اگر جانور ہر وقت اس گندی سیچویشن میں رہتا ہے صفائی والے محول میں نہیں رہتا تو یہ جراسیم پھر اندر وجائنہ کے راستے سے بچہ دانی میں چلے جاتے ہیں اور وہاں پر کیونکہ ان جراسیموں کو بہترین محول اور سازگار محول اور بہترین خوراک میسر ہوتی ہے میڈیا میسر ہوتا ہے تو وہ وہاں پہ بہت جلدی گروہ کر جاتے ہیں اور وہاں پر انفیکشن پیدا کر دیتے ہیں پیپ پیدا کر دیتے ہیں اور پھر ظاہر ہے جانور کو بخار ہو جاتا ہے اور جانور سوست ہو جاتا ہے جانور کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے اور پھر لیس دار مادہ پیپ کا اخراج وجائنہ کے راستے سے باہر ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اسی طرح اور بھی علامات ہوتی ہیں کہ جانور کو ہم نے انسیمنیٹ کروایا یعنی کہ جب وہ ہیٹ میں آیا ہم نے اس پہ سیمن رکھوایا اے آئی ٹیکنیشن کی مدد سے جانور اس وقت کیا کرتا ہے کہ دوبارہ ریپیٹ ہو جاتا ہے آٹھ دس دنوں کے بعد وہ دوبارہ بول پڑتا ہے دوبارہ ہیٹ میں آ جاتا ہے یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اس کے اندر جراسیم ہیں میٹرائٹس ہیں اچھا اور دوسری وجہ یہ ہو سکتا ہے کہ جس اے آئی ٹیکنیشن نے آ کے وہاں پہ انسیمنیشن کی ہے وہ کہیں سے ایسی جگہ سے پہلے انسیمنیشن کر کے آیا ہے جہاں پر مادہ گائے یا بھیس کو پہلے سے یہ مسئلہ موجود ہے اور اس میں وہ جراسیم موجود ہیں تو وہ جو گن لے کے آ رہا ہے جس سے اس نے انسیمنیشن کرنی ہے اور وہ سیمن رکھنا ہے اس نئی گائے میں بھیس میں تو جراسیم اس گن کے ذریعے سے نئی گائے میں اس کو ٹرانسفر ہو جاتے ہیں اور ان میں بھی یہ میٹرائٹس کا مسئلہ ہو جاتا ہے دوسری وجہ یہ ہے اصل میں وہی جراسیم شفٹ ہو رہے ہیں جو کہ میٹرائٹس کرتے ہیں سٹیفلوکوکس ٹرپٹوکوکس کورائنی بیکٹیریم ایکو لائے اور تیسری وجہ یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ جو انسیمنیشن کرنے والا بندہ ہے اے آئی ٹیکنیشن ہے وہ اتنا ماہر نہیں ہے کاریگر نہیں ہے اور پریکٹیکل نہیں ہے ابھی اس کو ابتدائی سٹیجز ہیں تو وہ غلط انسیمنیشن کر دے اور اپنی گن کو غلط طریقے سے غلط ٹائم پہ پاس کر دے ابھی پورا جانور ہیٹ میں نہیں آیا اور اس نے گن کو پاس کر دیا ہے یا گن کو رف طریقے سے پاس کیا ہے کہ وہاں پہ ٹراما ہو گیا ہے یوٹرز زخمی ہو گئی ہے تو زخمی ہونے کی وجہ سے بھی جو ارد گرد کے تھوڑے بہت موجود جراسیم ہوتے ہیں وہ پھر زیادہ گروہ کر جاتے ہیں اور اس زخم کو اور زیادہ بڑھا دیتے ہیں اور وہاں پر سوزش بھی ہو جاتی ہے پیپ بھی ہو جاتی ہے تو یہ وجوہات ہیں ایک اور وجہ یہ ہو سکتے ہیں کہ اگر ہم اے آئی ٹیکنیشن کو نہیں بلا رہے انسیمنیشن کسی ڈاکٹر سے بھی نہیں کروا رہے ہم نیچرل طریقے سے گائے کو یا بھینس کو اس کے نر سے ملاب کروا رہے ہیں تو اگر اس نر میں وہ جراسیم موجود ہیں جو اس نے پہلے کسی مادہ جانور سے حاصل کر لیا ہے یا ویسے کہیں سے حاصل کر لیا ہے جو اس کے پینس میں یا اس کے پینس کے گرد جو پریپیوس ہے وہاں پہ پہ پہلے سے موجود ہیں تو وہ انفیکٹڈ نر متاثرہ نر جب ملاب کرے گا مادہ جانور سے تو اس سے بھی یہ انفیکشن آگے چلا جائے گا یہ جراسیم آگے شفٹ ہو جائیں گے اس مادہ کو اور وہاں پر سوزش پیدا کر دیں گے بچے دانی کی سوزش پیدا کر دیں گے تو اس کا نقصان کیا ہے نقصان یہی ہے کہ جانور ریپیٹ ہو جائے گا اس کی جو ہم اے آئی سرویسز جب اس کو دیں گے یا ملاب نر سے کروائیں گے تو وہ پراپر اس نے پریگنٹ نہیں ہونا اس وقت اگر ہوتا کہ وہ سپرم مر جاتے ہیں ان جراسیموں کی وجہ سے جو بیکٹیریا وہاں پر گرو کر رہے ہیں جو پیپ ہے جو گندہ محول وہاں پر پیدا ہو چکا ہے یوٹرس میں تو سپرم وہاں پر ڈیمیج ہو جاتے ہیں ڈیڈ ہو جاتے ہیں اور اگر کوئی سپرم ڈیڈ نہ بھی ہو اور کسی کو موقع مل جائے ایگ کے ساتھ ملاب کر کے فلٹیلائزیشن کا اور وہاں پر فلٹیلائزیشن ہو جائے ایمبریو فارمیشن ہو بھی جائے تو وہ ڈیفیکٹیو ایمبریو فارمیشن ہوتی ہے تو وہ سپرم کیونکہ متاثرہ متاثر سپرم ہوتا ہے اور پہلے سے تھوڑا بہت ڈیمیج ہو چکا ہوتا ہے تو اس سے جو فلٹیلائزیشن کے بعد جو ایمبریو بنتے ہیں اور ایمبریو سے پھر بچہ جو بن رہا ہے وہ اس میں ڈیفیکٹ موجود ہوگا تو ہوگا یہ کہ ابارشن ہو جائے گی وقت سے پہلے ہی ابارشن ہو جائے گی یعنی کہ وہ جانور بچہ پھینک دے گا گرا دے گا اور اگر پھر بھی کہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اگر آگے چلتا ہے پریگننسی کا مرحلہ تو آگے پھر جو پیدا ہوتا ہے بچہ اس میں بھی مسائل آ سکتے ہیں جانور جو بچہ جن رہا ہے ڈیلیوری جس جو جس میں ڈیلیوری ہونی ہے اس میں جیر کے مسائل آ جائیں گے جیر پھینکنے کے مسائل آ جائیں گے جیر وہاں پہ وہ جانور آسانی سے نہیں پھینک سکے گا گرا سکے گا آسانی سے نکال نہیں سکے گا پلیسینٹا صحیح طریقے سے ریموف نہیں ہوگا جیر نہیں ڈالے گا وہ جانور اور جو بچہ پیدا ہو رہا ہے اس میں بھی ڈیفیکٹ ہو سکتے ہیں تو میٹرائٹس کا مسئلہ اہم مسئلہ ہے میں اس کی اہمیت پہ زور دے رہا ہوں تو احتیاطی تدابیر ہمیں کرنی چاہیے کہ ہم بندہ ایسا بلائیں جو کہ ماہر ہو جو انسیمنیشن ٹھیک کر سکتا ہو اور اس کو یہ پتا ہو کہ میں نے جو اے آئی گن جس سے انسیمنیشن کرنی ہے اس کو بھی میں نے بار بار صاف کرتے رہنا ہے اور اس کو بھی صفائی کے بعد ہی صفائی کے بعد ہی اس گن کو آگے یوز کرنا ہے اور ڈیورنگ انسیمنیشن اسے یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ گوبر سے آلودہ ہو رہی ہے یہ یورین پشاپ سے آلودہ ہو رہی ہے یہ گن تو ہم پھر اس کو دھونا بھی ہے اور اس کو اچھے طریقے سے صاف بھی کرنا ہے اور یہ تو یہ طریقہ کہا رہا ہے اچھا اور اس کے علاوہ یہ جو سیمن استعمال ہو رہا ہوتا ہے جہاں سے سیمن پیک ہو کے آتا ہے سٹراز میں ان لوگوں کو یہ پتا ہونا چاہیے جو سیمن لے رہے ہیں نر جانور سے اور اس کو پھر پیک کر رہے ہیں وہ اس کو اچھے طریقے سے اور سٹریلائز طریقے سے اس کو سیمن کو حاصل کریں اور اس کو پیک کریں اور آگے پہنچائیں یعنی ہر مرحلے پر احتیاط کی ضرورت ہے ہر مرحلے پر ہائیجینک کنڈیشنز کی ضرورت ہے تو صفائی ہر جگہ پہ کام آتی ہے اور ہر جگہ پہ مینٹین رکھنی چاہیے ہمارا دین بھی یہی کہتا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے تو صفائی کا دیکھیں کہاں کہاں پر رول ہے ہر جگہ پر صفائی کا رول ہے کلین لینیس کا رول ہے اسلام نے ہمیں یہی سبق دیا ہے تو یہ احتیاطی تدابیر ہے جو ہمیں اپنانی ہے اور جانور جانور جب بچہ دے رہا ہو اس کی وہ جو جگہ ہے جہاں پہ اس نے بچہ دینا ہے ڈیلیوری ہونی ہے وہ جگہ ساف ستری ہونی چاہیے نیچے فرش ساف سترا ہونا چاہیے پرانی بچی ہوئی ہونی چاہیے اور اچھے محول میں اس کی ڈیلیوری ہو اور آگے گوبر اور پشاب اگر اس نہیں کرنا ہے اس کو فوراں صاف کر لیا جائے اور جیر کو جلدی سے جلدی وہ نکل جائے اس کے لیے انتظام یہ کرنا چاہیے کہ جانور جو پیدا ہوا ہے بچہ جو پیدا ہوا ہے اس کو فوراں اس کی سکلنگ کروائے اور دودھ پل وہ بولی پلوائے تاکہ اس کے اندر جو ہارمون ہیں وہ اچھے طریقے سے سکریٹ ہوں اس ماں کے اندر اور اکسیٹوسن ہارمون صحیح ٹائم پہ سکریٹ ہو خارج ہو اور وہ جیر جلدی نکل جائے اور انفیکشن کم سے کم ہو یہ ساری احتیاطی تدابیر ہم نے ہر مرحلے پر قائم دائم رکھنی ہے تو یہ اس کی احتیاطی تدابیر ہے اے آئی ٹیکنیشن نے اپنے لیول پہ احتیاطی تدابیر کرنی ہے سیمن جو پیک کر رہے ہیں جو لے رہے ہیں نر جانور سے انہوں نے اپنے ستا پہ احتیاطی تدابیر کرنی ہے اور سیمن کی کوالیٹی کو بھی چیک کرتے رہنا ہے جس نر سے وہ سیمن لیا جا رہا ہے اس کو بھی چیک کرتے رہنا ہے تو ہر جگہ پر یہ چیزیں مینٹین کرنی ہے اور مالک نے اپنے لیول پر صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا ہے اور جانور کو ممکنہ طریقوں سے ہر قسم کے جراسیم سے بچانا ہے اب خدا نخواستہ ان ساری سیچویشنز کے باوجود بھی اگر انفیکشن ہو گیا ہے تو پھر کیا کریں پھر علاج کرنا چاہیے علاج اس طرح ہوگا کہ اگر فرس ڈگری ہے تو ہلکا علاج ہوگا سیکنڈ ڈگری میٹرائٹس ہے تو پھر ذرا اس سے بہتر علاج کی طرف جانا پڑے گا اور اگر تھرڈ ڈگری میٹرائٹس ہے تو اس سے بھی زیادہ لمبا علاج ہوگا اور زیادہ بہتر علاج ہوگا تو میں آپ کو ایک لمسم ایسا علاج کے جو کہ ہر سطح کی میٹرائٹس کے لیے کار آمد ہے اور سوٹیبل ہے موضوع ہے وہ بتانے جا رہا ہوں سب سے پہلے ہمیں یہ کرنا چاہیے اگر میٹرائٹس کا مسئلہ ہو گیا ہے تو سب سے پہلے ہمیں پروسٹا گلینڈن کا انجیکشن یوز کروانا یوز کرنا چاہیے اس جانور میں وہ انجیکشن گردن میں لگے گا انٹرامسکولر لگے گا پروسٹا گلینڈنز کی بہت ساری پریپریشنز مارکٹ میں اویلیبل ہیں کہ جی مختلف پریپریشنز اویلیبل ہیں اب مجھے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر کوئی پریپریشن ہاں جی اسٹرومیٹ کے نام سے بھی اویلیبل ہے اور ڈائنو پروسٹ کے نام سے بھی اویلیبل ہے ڈیلمازین کے انجیکشنز اویلیبل ہیں یہ ہم نے پروسٹا گلینڈن کا انجیکشن یوز کرنا ہے اس کا کام یہ ہے کہ یہ بچے دانی یوٹرس کو تحریک دیتے ہیں یہ انجیکشنز چاہ کے جب تحریک ہوگی تو بچے دانی کے اندر جب تحریک ہوتی ہے تو اس کے اندر اس تحریک کے نتیجے میں جو پیپ ہے وہ باہر نکلنا شروع ہو جائے گی دوسرے دوسرا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ ایک سی سی سٹیل بیسٹرول کا انجیکشن لے کے اس کو تھوڑا سا نیم گرم ڈسٹیلڈ واتر میں ڈال دینا ہے تقریباً چالیس پچاس ایمل پانی ہو اس کے اندر وہ ایک سی سٹیل بیسٹرول ڈال دیں اور اس کو اے آئی گن میں لوڈ کر کے اس رحم میں یوٹرس کے اندر اس کو جا کر انجیکٹ کرنا ہے اس انجیکشن کو ایک سی سٹیل بیسٹرول یہ بھی سٹیل بیسٹرول جا کے بچے دانی میں تحریک پیدا کرے گا اور اس کو کانٹریکٹ کروائے گا اور نچوڑے گا اور پیپ آہستہ آہستہ خارج ہوتی رہے گی یہ کام کم از کم تین سے چار دن کرنا ہے اس سے پیپ کا اخراج ہوگا اور اس کی صفائی ہوگی اور اس کے ساتھ ہم نے یہ کرنا ہے کہ یہ بھی لگا دیا اور ساتھ ہم نے لیوگالز آئوڈین تقریباً تیس سی سی اور جو پینسلین کا انجیکشن ہوتا ہے پینی ویڈ کی صورت میں بائیوکان کی صورت میں پین بائیٹک کی صورت میں مختلف پریپریشنز آویلیبل ہیں یہ پاودر فارم میں ہوتا ہے ہم نے وہ پانچ گرام ملہ لے کے اس کو تھوڑا سا ٹین ایمیل فیفٹین ایمیل وارٹر میں ڈیسٹرول وارٹر میں اس کو مکس کر لینا ہے اور وہ بھی تیس ایمیل یوگالز آئوڈین کے ساتھ مکس کر کے گن کے ذریعے رحم کے اندر رکھنا ہے چھوڑنا ہے انجیکٹ نہیں کرنا یہ اس کے اندر چھوڑنا ہے تو اس سے کیا ہوگا اس سے بھی اس کے اندر کے جو زخم ہوں گے پیپ ہوگی جراسیم ہوں گے ان کی صفائی ہوگی زخم کی بھی صفائی ہوگی اور زخم کے لیے مرہم بھی ہوگا آئوڈین تھوڑا سا چوبے گا اور جانور تھوڑی سی اپنی دنبی اٹھائے گا اس کو ایریٹیشن بھی ہوگی لیکن کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے یہ ضروری ہے یہ کرنا پڑے گا تین دن تک ہم یہ ٹریٹمنٹ کم از کم کریں اور اگر سیچویشن زیادہ ہے تو پانچ دن تک کر سکتے ہیں اور زیادہ ہے تو سات دن تک بھی کیا جا سکتا ہے کچھ پیسریز اویلیور ہوتی ہیں لمبی گولیاں ہوتی ہیں جو ویجائنا کے راستے سے تین سے پانچ کی مقدار میں تعداد میں تین سے پانچ کی تعداد میں رکھی جاتی ہے ان کے اندر کیا ہوتا ہے ان کے اندر یہی پینسلین مختلف کمبینیشنز ہوتے ہیں پینسلین کے مختلف کمبینیشنز ہوتے ہیں اور ساتھ کچھ اور چیزیں پریڈنیسیلون ڈیکسامیترسون یا پینکارڈ کی کوئی کوئی سٹیرائیڈ کمبینیشن اس کے ساتھ ایڈ ہو سکتے ہیں اور اگر ایڈ نہ بھی ہو تو ان کا انجیکشن انٹرمسکلر لگایا جا سکتا ہے سٹیرائیڈ کا ایک انجیکشن دن میں ایک مرتبہ لگایا جا سکتا ہے وہ ڈیکسامیترسون ہو سکتا ہے وہ پریڈنیسیلون ہو سکتا ہے وہ کارٹی کو سٹیرائیڈ ہو سکتے ہیں کارٹی سون ہو سکتے ہیں مختلف پریپریشنز اویلیبل ہیں تو جو بھی مارکیٹ میں اویلیبل ہے وہ دن میں ایک مرتبہ کم از کم تین دن یہ ہم لگا سکتے ہیں اس طرح ہم کر کے اپنے جانور کا علاج کر سکتے ہیں اور اس کو اس خطرناک مرض سے بچا سکتے ہیں اور یہ اس لئے بھی ضروری ہے تاکہ انفیکشن مزید آگے کسی دوسرے جانور کو شفٹ نہ ہو اور مالک کا نقص جو آنر ہے جانوروں کا اس کا نقصان نہ ہو اور الٹی میٹلی ہمارے پورے ملک کا نقصان نہ ہو جزاک اللہ خیرہ اللہم صلی علی محمد محمد وغجل فرجہم